اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہمیماز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ایڈیپ چینل ایماز فورڈ اگر آپ اپنا قیمتی ٹائم بچانا چاہتے ہیں رمضان میں خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ریسپی آپ لوگ کے لیے ہے آج میں چار ریسپی ایسی دینے جا رہا ہوں جن کو بنا کے آپ ریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور پورا رمضان اس کو انجوائے کر سکتے ہیں سموسے کی ریسپی کچوری کی ریسپی آلو کے سنیکس کی ریسپی اور آج آپ لوگ کے لیے پکوڑو کی ریسپی روزانہ بننے والی چیزیں ہیں آپ ان کو کیسے سٹور کر سکتے ہیں میں مکمل گائیڈ کروں گا آپ لوگ نے ویڈیو توجہ ساتھ دیکھنی ہے بہت ہی شورٹ اور بہت ہی ڈمانڈنگ ویڈیو آج کی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سنیکس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کپ میدہ لے لیا اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور دو چمچ گی ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم ڈو بنا لیں گے یہاں پہ ڈو بنا لیے اس کو دس منٹ کا سٹی دیں گے یہاں پہ میرے پاس بوائل پٹیٹو ہے ہاف کے جی قریب اس کو اچھے سے میش کر لیں گے لیسن کو ہم پکا لیں گے گی میں جب تک اچھی سے کشبونہ آجائے یہاں پہ میرے پاس ہاف کے جی چکن ہے وہ ڈالیں گے اچھا ہے اس کو کوک کر لیں گے گاجریں میرے پاس دو سے تین کٹی ہوئی وہ ڈالیں گے اس کے بعد جسملا مرچ ہے مرچ ہے میرے پاس انتصاف چکنی ہاں پر میں نے سچ کیا بندگبی کا ہاف پھول ہے مر پاس کٹا ہوا وہ ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی ساتھ اس میں چلے جائے کہ نمک ہاف چمچ کے قریب دڑا مرچ ہاف چمچ کے قریب ساتھ ہی ساتھ اس میں کالی مرچ چلے جائیں گے ہاف چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ پاوڈر ہاف چمچ مکس گرم مسالہ ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گا یہاں پہ میرے پاس سرکہ ہے ایک چمچ سویا سوس ہے ایک چمچ اور ساتھ ساتھ چلی سوس ہے ایک چمچ یہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے کک کر لیں گے زیادہ اس کو ہم نے پکانا نہیں ہے یہاں پہ اس کی سٹفنگ ہم لوگ نے ریڈی کر لیا جو ہم لوگ نے علووں کو میش کیا بایل کر کے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ اس کی فلیم کو بند کریں گے اور اس کو نکال لیں گے ایک بول میں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اوپر دھنیا تھوڑا سا ڈال کے یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں ڈو کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوفٹ ہے اب یہاں پہ ہم اس کا پیڑے بنانا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ خوبصورت سا پیڑا بنائیں گے زیادہ پیڑا آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس سلری ہے یہ میں نے بنا لیا دو چمچ میدہ ڈال کے اور دو چمچ پانی ڈال کے اچھے سے مکس کر کے یہاں پہ جس طرح میں رکھ رہا ہوں ویسے ہی آپ لوگوں نے رکھنا ہے اب ہم اس کو فولڈ کریں گے دہیان سے دیکھیں گے ہم اس کو کیسے فولڈ کریں گے آپ لوگوں نے فولڈ کرنا ہے آپ اس کو بنا کے اپنے فریزرز اس کو فرائی کریں گے اور اسی سٹیج پہ آپ لوگ اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں دو مانت کے لیے یہاں پہ اس کی میں سائیڈ چینز کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلرہ ہے نکال لیں گے دو سے تین منٹ بعد یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے یہاں پہ میں آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھا سکتا ہوں بچوں کو بنا کے آپ لوگ دے سکتے ہیں رمضان میں بچے اور بڑے خوش ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے سٹفنگ بہت ہی مزیدار نیکسٹ کچھ اوری کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ دو کپ میرے پاس میدہ ہے اور دو چمچ گھی ہیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اور ایک چمچ میرے پاس نمک ہے وہ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں مٹھی ایزیلی بن رہی ہے پہلے آپ لوگ نے ایسے بنانا ہے پھر آپ لوگ نے اس کو گونہ سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ اس کی اچھے سے ڈو گون لیں گے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میرے ڈو گون لیں اس کو دس منٹ کا سٹے دیں گے اتنی دیر اس کی سٹفنگ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ گھی رکھ لیا دو چمچ میرے پاس لیسن اور ادھر کا پیسٹ ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے چاہ سا کلر دے دیں گے یہاں پہ میرے پاس ایک کوٹوری چکن کا کیمہ ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے کوک کریں گے جب تک اچھے سے کلر چینج نہ ہو جائیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے کلر چینج ہو گئے یہاں پہ ہم اس میں پیاز ڈال لیں گے دو ادھر میرے پاس پیاز ہے وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس بند گوبی ہے دیکھ سکتے ہیں ایک پھول میرے پاس بند گوبی کا کٹا ہوا وہ ہم اس میں ڈال لیں گے سادھ ہی سادھ میرے پاس شملہ میرچ شملہ میرچ اس میں چلے جائے گی سادھ ہی سادھ یہاں پہ میرے پاس میرچے ہیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد سپائسیز ہمارے یوں ہیں مکس گرم مسالہ ایک چمچ سکہ دھنیا ہے ایک چمچ کالی میں اچھے ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گی نمک ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گا لال چھلی پاورڈر ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گا اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ اس کو ہم کک کر لیں گے اور ہماری سٹفنگ یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے فلیم کو آف کریں گے اور اس کو ہم ایک برطن میں نکال لیں گے اوپر دھنیا ڈال دیں گے خوبصارا اور یہاں پہ دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ڈو کو اب ڈو کو نکالتے ہیں اس کے پیڑے خوبصورت سے بناتے ہیں یہ دیکھیں نا ایک پیڑے سے آپ دو کچوریاں بنا سکتے ہیں بہت ایزی لی یہاں پہ ہم اس کے پیڑے ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہم نے پیڑے ریڈی کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو بیل لیں گے جس طرح روٹی کو بیلتے ہیں سیم ٹو سیم ویسے بیلنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس گھی ہے گھی اس کے اوپر لگائیں گے ساتھ ہی ساتھ میرے پاس جنابے والا میدہ ہے میدہ اس کے اوپر ڈسٹ کر لیں گے بھائی والی چھانی سے اچھے سے ڈسٹ ہو جاتا ہے اب جس طرح میں کر رہا ہوں سیم ٹو سیم آپ نے ویسے کرنا ہے زرہ توجہ سے ویڈیو دیکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے یونیک ریسپیاں لے کے آتا ہے آپ کا کام بند ہے میرا چینل کو سبسکرائب کرنا اب دیکھے گا وال کتنی آتے ہیں کٹنگ کر لیں گے درمیان سے اور وال دیکھیں کھل کھل کے وال آ رہا ہے یہی تو بات ہوتی ہے ایک شیف کی آپ کے لئے بیس چیز لے کے آپ کے دھیلیس پہ حاضر ہو اس کو بھی آپ سٹور کر رکھ سکتے ہیں اس کو اب ہم بیل لیں گے بہت ایسی لئے بیل ہو جائے گی بن رولر کی مدد سے بیل لیں گے زیادہ بریک بھی نہیں بیل نہیں زیادہ موٹی بھی نہیں بیل نہیں درمیانی سے بیلیں گے سٹفنگ رکھیں گے جو ہم نے مزیدار سی بنائی ہے اور اس کو بند کر لیں گے بند کرنا اتنا کہ ایزی ہے دیکھیں کتنی ایزی لئے بند ہو گئی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس ٹیج پہ آپ اس کو تین ماہ تک سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے رمضان کے لئے جو سٹ بند کیا آپ لوگوں نے وہ نیچے کرنی ہے اور اس کو فرائی کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور یہاں پہ اچھی سے فرائی ہو چکی ہیں ان کو نکالیں گے ہیں کھل کھل کے لچے آ رہے ہیں کچوریاں بن رہی ہیں رمضان کی آمد ہے رمضان میں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ایماس کو بھی یاد رکھا ہوا آپ نے بات تو پہ امنی نیک دعا میں یہاں پہ آپ کو توڑ کے بھی دکھا دی ہے یہاں پہ الوالے سمو سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تین کب میرے پاس یہاں پہ میدے کے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اجوین ہاف چمچ کے قریب زیرا ہاف چمچ کے قریب ایچ چمچ گھی کے میدے میں ڈال کے اس کو یک جانگ کر لیں گے اب اس کو اچھے سے گون لیں گے اب یہاں پہ میں نے گون لیا اب اس کو ہم دس منٹ کا سٹے دیں گے گھی لگا کے اتنے درے اس کی سٹیفنگ ریڈی کر لیتے ہیں ایک کلو میرے پاس یہاں پہ باول پٹیٹو ہے دیکھ سکتے ہیں زیادہ آپ لوگ نے میش نہیں کرنا پیاس ڈال دیں گے اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے دھنیا ڈال دیں گے میرچے چلے جائیں گی ہاف چمچ کے قریب نمک چل جائے گا مکس گرم مسالہ ایک چمچ چلے جائے گی دڑا میں چھو ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گی ساتھ ساتھ ہلدی اس میں ہاف چمچ چلے جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم لارمچ پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ کے قریب یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کر کے سٹفنگ ہماری ریڈی ہو چکی یہاں پہ ہم اس کے پیڑے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ نے روٹی کے ساتھ کے پیڑے بنا لینے ہیں ڈو آپ کی مکھر ملائی جیسی ہونے چاہیے اس کو کور کر رکھیں گے باقی پیڑوں کو اب یہاں پہ ہم بیل لیں گے بیلنا آپ نے اتنا ہے جیتنا آپ لوگ روٹی کو بیلتے ہیں سیمپل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیلیا اس کو درمیان سے کٹ کریں گے بسکس موسے کیسے بنانے ہیں دیکھیں بہت ایزی ہے پانی لگائیں گے اس طرح ہاتھ کی مدد سے بن جائیں گے اور آپ لوگ نے زیادہ ٹائٹ لی اس کو بند کرنا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سٹفنگ اب رکھیں گے اور اس کو پانی لگائیں گے اور اس کو بند کر دیں گے ہمارے ایزی دی سموسہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ایزی کرسپی کرنچی بنیں گے اور کھانے والا بھی ایک بار حیران ہو جائے گا اس کو بھی آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک اور آپ کو بنانا سکھا داتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے بند کرنا ہے اور یہ دیکھیں ڈو آپ کی اس کی ہارڈ ہونی چاہیے سموسے کی پھر یہ آپ کا سموسہ ایزی بھنے گا ساڈ پہ پانی لگائیں گے اور اس کو بند کر لیں گے اسٹیج پہ آپ کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور پورا رمضان انجوائے کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے کسی بھی پلاسٹک کے بوکس میں ڈال کے ان کو رکھ دینا ہے ایر ٹائٹ بوکس میں یہاں پہ ہمارا گھی میڈیم فلیم پہ گرم ہو رہا تھا ڈی فرائی ان کو کریں گے ذرا گھی آپ کا زیادہ یوز ہوگا اب یہاں پہ ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے رمضان میں روزانہ افتاری میں کھائی جانے والے سموسے ریڈی ہیں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتا چلو کتنے اندر سے کرسپی ہیں اسی دوران چینل پہ نئے ہوتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کرو جان کے ٹوٹو دیکھو کتنا کرسپی سموسہ آپ کی دہلیز پہ گھر بیٹھے آپ کو ریسپی ہیں مل رہی ہیں آپ کو اور کیا چاہیے یہ دیکھیں کتنا کرسپی ہیں اندر سے فیلنگ سبحان اللہ بنا کے آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں نیکس ریسپی کی طرف چلتے ہیں پکوڑا ریسپی نیو طریقے سے بنانا سکھا رہا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ نے پیپریشن کر کے رکھ لینی ہے یہاں پہ میرے پاس دو عدد پیاز ہے کلیو جیسے کٹے ہوئے حالک یہ ہافگوٹی ڈالیں گے کبھی دو ماہ تک آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اتنے کے کرسپی بنے گے کھانے والا خود حیران ہو جائے گا یہاں پہ اس میں بیسن ڈال دیں گے ایک کٹوری قریب میدہ ڈال دیں گے اس میں ہاف کٹوری کے قریب ساتھ ہی ساتھ کون فلوڑ دو چمچ چلے جائیں گے مکس گرہ مسالہ ایک چمچ چلے جائے گا ساتھ ساتھ دڑا میچ ایک چمچ چاڑ مسالہ ہاف چمچ ہلدی ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گی لال میچ پاورڈر ہاف چمچ کے قریب چلے جائے گا اجوین اس میں ڈال دیں گے دو چھٹکی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو سیف کیسے کرنا ہے بھائی سیف بھی کر سکتے پکوڑوں کو ہان جی کیوں نہیں میری جان کے ڈوٹو کر سکتے ہیں یہاں پہ ایر ٹائٹ کرنا ہے اس میں نمک ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے ساتھ ساتھ لیمن کا جوز ڈال لیں گے ایک لیمن کا جوز ڈال لیں گے جو اس کو کرسپی کرنچی بنائے گا اور نیکس لیول کا فلیور دے گا اب یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے زیادہ پانی ہی نہیں آپ لوگوں نے ڈال کے بیٹ جانا میرا گرم ہو رہا ہے ہائی فلیم پہ اس کو ڈال لیں گے زیادہ بڑے بڑے آپ لوگوں نے پکوڑے بنانے سائز بڑا بڑا رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کو نکال لیں گے ہافڈن کر کے نکال لنا ہے ہافڈن کر کے کیوں کہ نکال لنا ہے بتاتا ہوں رکو تو صحیح صبر تو کرو یہاں پہ اسی طرح میں سارے بنا لاتا ہوں زیادہ بڑے بڑے آپ لوگوں نے پکوڑے بنانے جتنے آپ کے پکوڑے ہوتے ہیں اسے تھوڑے ڈبل بنائیں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے سارے پکوڑے بنا لیے ہیں اب کیا کرنے لگا ہے آپ کا بھائی عماز بھائی ہوں کی ہوں چلا میں دس دم آئی تھے مینہ کاری ہوں چل دیا پرا یہاں پہ ہم اس کو کٹنگ کریں گے درمیان سے دیکھ سکتے ہیں کھانوالا بھی ایک بار کاؤ گا انہیں میریابل پکوڑے کدہ بنائیں تو اسی خود کھا کے پریشان ہو جوں گے انہیں کرسپی بزار جیسے بزار جیسا ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ یہاں پہ میرا گھی افتاری سے دو تین گھنٹے پہلے کر کے آپ لوگ یہ رکھ سکتے ہیں کٹنگ پکوڑے اب یہاں پہ فل گرم میرا گھی ہو رہا ہے اس میں یہ پکوڑے ڈال دیں گے اور اس کو فرائی ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے دو سے تین منٹ کی بات ہے اور آپ کے پکوڑے اتنے کرسپی ہو جائیں گے اتنے کرسپی ہو جائیں گے آپ اس کو ایک پورا دن بھی باہر رکھیں گے پھر بھی یہ سوگی نہیں ہوں گے فل کرسپی ہوں گے اسی طرح ہمیں سارے پکوڑے بنا لیے دیکھ سکتے ہیں کرسپی کرنچی علوہ پکوڑے ہماری ریڈی ہو چکے ہیں اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو میں تو خب ساتھ گیا ہوں آپ کو ریسپیاں دے دے کے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ